آج دیش کی ارث ویوستہ نازک دور میں ہے اور ویت منتری روز ایک نیا بیان دے رہے ہیں جہاں ان سے یہ امید تھی کہ وہ دیش کی جنتہ کو بتائیں گے کہ ہماری آرثی کھالت اتنی خراب کیوں ہے لیکن وہ دوسرے دیشوں سے بھارت کی طلنا کر رہے ہیں کہ انہیں دیشوں کی طلنا میں بھارت کی ایکنومی اچھی ہے اور بھارت کی ایکنومی کو اچھا بتانے والے ویت منتری جی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زمینی حالت وہ نہیں جو حالات آج دیش کی ارث ویوستہ کے ہیں ایسے حالات کبھی نہیں رہے آج زمینی حالت یہ ہے کہ آج ایک ڈالر ساٹھ روپے کا ہو گیا ہے مہنگائی بے لگام ہے اور اس مہنگائی پر عام آدمی کی زندگی دشوار ہو گئی دیش میں کانگریس اور اس کے صحیح یوگی روز آرثک ویشے اور مہنگائی پر مون ہیں وہ دیش کا دھیان باٹنا چاہتے ہیں دیش میں مہنگائی اور بھرشتہ چار پر کانگریس چرچہ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ دیش کا ایجنڈا اور دیش کا ویشے کانگریس بدلنا چاہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت جو ہر پچھلے چھے سفتہ میں قریب چھے روپے زیادے اس کے دام بڑھ گئے امید پردھان منتری سے ہے مہنگائی بیگ لگام ہے اور ارث شاستری پردھان منتری ابھی بے زبان ان سے یہ اپکشا تھی کہ وہ اپنا مکھ کھولیں گے اپنے ارث شاستر کا لاب ہے اس دیش کو دیں گے لیکن پردھان منتری مہنگائی پر اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے دیش کی جو حالت ہے اس حالت میں پورا دھیان کانگریس کا اور اس کے صحیح یوگیوں کا دیش کے ایجنڈا کو بدلنے پڑ ہے دیش میں آج سمپردائی سوہارد اچھا ہے لیکن کانگریس اور اس کے ساتھ ہی اس دیش میں مہنگائی و بھرشت اچار سے دھیان کو بانٹنا چاہتے ہیں اور وہ سیکلرزم اور کومنلزم پر ایک نئی ڈیبیٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں آج سیکلرزم اور کومنلزم کا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے لیکن کانگریس اس ڈیبیٹ کے اندر اپنے آپ کو بار بار لانا چاہتی ہے اس ڈیبیٹ میں شامل ہونا چاہتی ہے ڈیبیٹ 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 جس طرح کانگریس شاشت راج فوڈ سیکیورٹی کو لاغو کریں گے کیا بیہار میں بھی کانگریس کے احسان کا بدلہ آپ چکائیں گے ان کے ورشت نیتا سورگی راجیو گاندی کی پننت تھی پر ان کے سممان میں کیا اس دن آپ فوڈ سیکیورٹی لاغو کرنے والے ہیں بیہار میں کیونکہ جو وپکش کے مکھ منتری ہیں جو وپکش میں ہیں انہوں نے تو اس کے بارے میں کئی چیزوں کی چرچہ کی لیکن فوڈ سیکیورٹی بل پر آج ادھیادیش کا سمرتن کر رہی ہے کانگریس اور ان کے کانگریس کے ادھیادیش کا سمرتن کر رہے ہیں ان کے سہیوگی اور جو نیا نیا سہیوگی ہوتا ہے وہ کہاوت ہے کہ جو نیا نیا بھگت ہوتا ہے وہ جوڑ جوڑ سے جائکارے لگاتا ہے تو جدیو ابھی کانگریس کا نیا نیا بھگت ہے اس لئے جوڑ جوڑ سے جائکارے کانگریس کی لگا رہا ہے کانگریس کی ہر بات پر وہ مہر لگا رہا ہے اس لئے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مہر لگانا ہی ہے جب ان کے ودھائکوں کا سمرتن لے لیا تو ان کے نیتا کے پنی تثیق ان کے جنم دن پر تو کم سے کم ان کے جنم دن پر راجیو گاندی جی کے جنم دن پر کیا بیہار میں فوڈ سیکرورٹی جس کا کل آپ نے سمرتن کیا ہے اس کو لاغو کریں گے کیونکہ ہر سومبار کو وہ جنتہ دربار کرتے ہیں جنتہ سے کتنا ملتے ہیں یہ نہیں پتا مجھے لیکن میڈیا سے ضرور ملتے ہیں سرکاری آواز میں بیٹھ کر پولٹیکل باتیں زیادے کہتے ہیں اس دن جنتہ کے کسٹ کتنے دور ہوئے یہ خبر نہیں ملتی ہے لیکن یہ خبر ضرور ملتی ہے کہ اس دن کانگریس کے پکش میں اور بی بی جے پی پر حملہ بی جے پی پر کٹاکش کانگریس کو اپروکش سمرتن اس کی خبریں ضرور سرکاری آواز سے ہمیں پرابت ہوتی تو اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر آپ نے کل ہی فوٹ سیکیورٹی بل کا سمرتن کیا ہے تو کیا راجیب گاندی جی کے جنم دن پر آپ اس کو بیہار میں لاغو کرنے والے لیکن ہم کانگریس اور ان کے سہیوگی کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دیش ادھیا دیش سے نہیں یہ دیش جنہ دیش سے چلتا ہے اور جنا دیش کانگریس ان کے پرانے سہیوگی اور نئے سہیوگی کے خلاف ہے بھارتی جنتہ پارٹی فوٹ سیکیورٹی بل کے فوٹ سیکیورٹی ایکٹ کے خلاف نہیں لیکن ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ اس میں جو تروٹیاں ہیں اس تروٹیوں کو دور کرنا چاہیے ان تروٹیوں کو دور کرنے کا مادھیم سنصد ہو سکتی تھی لیکن سنصد کو جنتہ کے جنا دیش سے چھن کر آئے ہوئے لوگوں کو بائی پاس کر کے جنا دیش کی جگہ ادھیا دیش لانے پر اتارو ہو گئی ہے کانگریس اور اس کا جواب ان کو دینا ہوگا جہاں تک سوال ہے آج کی راجنیتک پرستیتی کا تو آج کی راجنیتک پرستیتی چاہے کتنی کوشش کر لے کتنا پریاس کر لے دیش میں مہنگائی اور بھرستہ چار سے دھیان بانٹنے کی کوشش کانگریس اور ان کے نئے پرانے صحیح ہوگی کر لیں بھارتی جنتہ پارٹی بھرستہ چار اور مہنگائی سے دیش کی جنتہ کا دھیان بٹنے نہیں دے گی ہم جو کانگریس کے خلاف ماحول ہے اس ماحول پر پورے دیش کو اکٹھا کریں گے ایک جھٹ کریں گے اور دیش کے آئی جنڈا بدلنے نہیں دیں گے بہت بہت دھنیواد